اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تکلیف میں ہیں مسائل عجیب ہیں ان کے تو جب میں رقیہ کے لئے آتا ہوں تو یہاں پر انہیں خرافاتی چیزیں ہوتے ہیں پہلے نکالتا ہوں اس کے بعد ہی رقیہ ہوتا ہے شرک بیداد خرافات پہلے نکالتا ہوں اس کے بعد رقیہ ہوتا ہے یہ بندش کے نام پر لگے ہوئے تھے بسم اللہ بھر کے ہر ہر ایک ایک کونے میں اور رہتا کیا ہے اس طرح سے کے تابیس اس سے صرف اور صرف شیاطی رہیں گے جائیں گے نہیں رہیں گے جائیں گے نہیں کیسے سورہ نمبر سولہ آیت نمبر نائنٹی نائن اور ہنڈرٹ پڑھ لیجئے سورہ نمبر سکسٹین سورہ نہر ہے آیت نمبر نائنٹی نائن اور ہنڈرٹ کیا کہا رب نے انہو لئیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہو لئیس له سلطان على الذین آمنوا على ربهم یتوکلون اننا سلطانو على الذین یتولونہ والذینہم بھی مشرکون دیکھئے یہ ہے کانچ کی شیشی اس کے اندر کچھ پیپرز پر کچھ لکھا گیا اور پھر اس کو لا فرانس کے لکھا گیا ہے جس بھی انج سے یہ کیا ہے اس پر سیوئن ایٹی سکس اور پھر نمبر ای یہ علم العادت والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سب شیطانی حرکت کرتے ہیں اور شیطانوں کے نام بھی لکھتے ہیں اس کے ہوتا کیا ہے کہ جن شیطان بھاگے گا نہیں اللہ نے کیا کہا انہو لیسے لہو سلطان على الذین آمنوا على ربیہ میں توفتلون انما سلطانو على الذین یتولونہ والذینہم بھی مشرکون جن شیاطین نئی بھاگتے غور کرو یہ دونوں آیتوں پر کہا ہے ترجمہ اس کا بے شک اس کی سلطنت نہیں چل سکتی ان لوگوں پر انہو لیسے لہو سلطان على الذین آمنوا جو ایمان والے ہیں ایمان سے مراد صرف مسلمان پیدا ہوگئے مسلمان ربا مسلمان امی اور بچوں گا بھی نہ مسلمان اور مسلم کے نام سے جی رہے ہیں ایسا نہیں ایمان مطلب نبی اور صحابہ کے مطابق ایمان لانا تب جا کے ایمان والے کہلاتے ہیں اور ایمان والے جو ہوتے ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق جس کا ایمان وہ لوگ ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ انہو لیسے لہو سلطان على الذین آمنوا على ربی میں توکرون بے شک اس کی سلطانت نہیں چل سکتی اس کا زور نہیں چل سکتا اس کا ابلیس اور شیاطین کا زور نہیں چل سکتا اس گھر پر جو ایمان والے ہیں اور جو اللہ پر کامل توقل یقین اللہ پر بھروسہ برا اللہ پر رکھنے والے ہیں سمجھے تو اتنا سمجھ لیجئے کہ ایمان والے بننا ہے اللہ پر توقل کرنے والے بننا ہے تو شیطان کا زور نہیں چلے گا شرک والے بنیں گے تو شیطان کا زور چلے گا آیت مبر ہنڈرڈ میں اللہ نے کہا سوران ہیلٹی کیا ہے آیت بینما سلطانہ علی اللہذین یتولونہو واللہذینہم بھی مشرکون بے شک اس کی سلطنت عبلیت اور شیطان کے زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں میوزک سننا شیطان کو دوست بنانے کے برابر ہے فلم دیکھنا سیریل دیکھنا شیطان کو دوست بنانے کے برابر ہے تو ہر وہ کام جو شیطان خوش ہوتا ہو وہ کام کرنا شیطان کو دوست بنانے کے برابر ہے تو شیطان کو جو لوگ دوست بنانے کے کام کرتے ہیں اور جو لوگ شرک کرتے ہیں ان پر تو زور رہے گا شیطان کا جن شیاطین کا زور رہے گا اب دیکھیں اس کے اندر کیا ہے قرآن کی آیت نہیں ہے اس کے اندر مرنوش دبرنوش شادمو یہ کیا ہے یہ نام کیا ہے یہ کیا نام ہے اللہ کا نام ہے نہیں ہے نا اللہ کے ناموں سے تو ہم شفا حاصل کر سکتے ہیں اللہ کے ناموں سے ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ نے کہا بکارو سے یا اللہ کہتا جس بھی طریقے سے بکار رہا ہے اس کے پیارے پیارے ناموں سے بکار رحمت کریں مثال کے طور پر اے اللہ ہم گنہگار ہیں ہمارے گناہوں کو آپ بخش دیجئے آپ کو آپ کی غفار صفت کا واسطہ غفور صفت کا واسطہ توواب صفت کا واسطہ اللہ کے ناموں کا واسطہ اس لے کر اپنی بخشش کروانا ہے یا اللہ آپ کو آپ کی رحیم صفت کا واسطہ ہم پر رحم کرنی یا اللہ آپ کو الشافی صفت آپ کی اس صفت کا واسطہ ہمیں شفا دیجئے یہ شیطانوں کے نام لکھ کر دے رہے اللہ کی قسم گھا کر کہتا ہوں بریلوی اور دیوبندی فرقے والے مولوی لوگ یہ سب لکھ کر دیتے ہیں یہ شرک ہے میں مفتی کے نام سے مشہور جو لوگ ہیں دیوبندیت میں بھی امروکی زلہ ہے یہ بہراست میں وہاں پر بھی ایک مفتی ہے نیمو کاٹتے ہیں پیشانی پر پیشن کے اور یہ سب دیتے ہیں یہ سب خورا فاتی چیز میں کتنے آپ کو کھل گئے وقت ہوں دیکھئے بسم اللہ یہ سب چیزوں سے اللہ کی قسم شیطان رہے گا بھاگے گا نہیں کیونکہ شرک جہاں پر ہو وہاں پر شیطان رہے گا دیکھئے وہی تعبیر اس میں بھی ہے وہی تعبیر اس میں بھی ہے وہی شیطانی باتیں نکھی ہوئی ہوگی بسم اللہ یہ شفا دے گا چھوڑا قریب کر کے بتائیے چہرہ بنا ہوا کسی کا یہ شفا دے گا نعوذ باللہ اللہ شفا دے گا اللہ حفاظت کرے گا یہ کیا چیز ہے یہ ہمارے گھر کی بندش کرے گی ہے شیطان کی صورت کتری ہوئی ہے اس کے اوپر آگ بھی بنے ہوئے داد بھی بنے ہوئے یہ کیا ہے یہ ہمارے گھر کی بندش کر رہی ہے نعوذ باللہ مسلمانوں کے گھر میں قرآن موجود ہے قرآن رہنے کے باوجود شیطان داخل ہو رہا جادو آ رہا نظریبت ہو رہا اثرات ہو رہے لیکن بابا جی کے پاس جا کر لالیے اور یہ لگا دیا تو جو ہے تمہاری گھر کی بندش ہوئی گرا مت مانو غصہ آ رہا ہوگا میری باتوں کا لیکن برداشت کرو میں بتا رہا ہوں قرآن حدیث سے ہم علاج کرتے ہیں دیکھو اس پر وہی ہے یہ مرموش شادموش کیا 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 یہ نام لکھے پھر دیکھئے یہ نمبر سیوین ایٹی سکس کا مطلب ہے ہرے رامہ ہرے کرشنا سیوین ایٹی سکس بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے سیوین ایٹی سکس بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے ہرے رامہ ہرے کرشنا ہی ہے اب یہاں دیکھئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبا اس کے بعد اس کے بعد نہیں سمجھ پا رہا ہوں کیا لکھا ہوا ہے اس کے بعد قرآن کی کوئی باتیں نہیں گئے شرقیاں کلام رہتا ہے شرقیاں کچھ منتر رہتے ہیں اللہ کے کلام کے ساتھ شرق جوڑ دیتے ہیں اس سے شفع نہیں ملے گے دیکھ نمبر ایک اس سے شفع نہیں ملے گی اللہ کی قسم بول رہا ہوں اس سے شیطان گھر میں رہے گا اللہ سے ڈرب جانا چاہیے ہم مسلمانوں کو قرآن پڑھنا چاہیے ہم مسلمانوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے ہم مسلمانوں کو احادیث کا ترجمہ پڑھنا چاہیے ہم مسلمانوں کو دیکھئے اس میں بھی وحی تابیس بسم اللہ بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ دیکھئے اس میں بھی وحی تابیس اللہ کے نام کے ساتھ شیطان کے نام میں تو ایسے سے تابیس بھی نکالا ہوں فرعون، خابان، نمرود، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کے نام بھی لکھے ہوئے رہتے ہیں پھر اللہ کے نام بھی الاحاد، السمد وغیرہ بھی لکھے ہوئے رہتے ہیں دیکھئے یہ ہمارے گھر کی افاظت نہیں کر سکتی یہ بلاؤں کو نہیں کاٹ سکتے یہ تابیس گھنڈے پلیتے یاد رکھ لیجئے بلاؤں کو اللہ رب العالمین ختم کرے گا آپ کے قرآن پڑھنے سے قرآن پڑھنے سے قرآن اور احادث کے مطابق ایمان و عمل کریں گے تب جا کے فائدہ ہوگا ہم رقیہ شرعیہ کر رہے ہیں شرک کے رد میں بدا خرافات کے رد میں دیکھئے دیکھئے یہ سب کیا ہے یہ شفا نہیں دے سکتا یہ نیمو ہمارے گھر کی افاظت کرے گا نعوذ باللہ یہ نیمو سڑ گیا ہے یہ ہمارے گھر کی افاظت نہیں کر سکتا یہ کھانے کی چیز ہے استعمال کرنے کی چیز ہے نیمو اٹ نعمت ہے اللہ کی بسم اللہ بسم اللہ سڑ گیا بورا یہ یہ کیا کرے گا قرآن پڑھنے سے اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوگا اللہ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45 میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُنَا بِالْآخِرَةِ حِجَابَ مَسْتُورًا کا ترجمہ ایسا آیت تھا وَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ جب کبھی جو کوئی اقرار کریں گے قرآن کی جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ اللہ ڈالیں گے فردہ ان لوگوں پر جو قرآن کر رہے ہیں اور آخرت کے دن پر جو ایمان نہیں رکھتے ہیں ان لوگوں کے درمیان میں اللہ حِجَابَ مَسْتُورًا فردے پر فردہ اللہ ڈالیں گے یہ سب کیا ہے یہ ہمارے در افاد نہیں کریں یہ ایک تختیبی نکالا بندش کے نام پر مین انٹرنس کے درمادے کے اوپر اس کے اوپر غور کریے یا بددوح لکھا ہوا ہے سیوئن ایٹی سکس کے نیچے سیوئن ایٹی سکس تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہی نہیں سیوئن ایٹی سکس کا مطلب ہرے نامہ ہر ایک نشنا ہی ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے سیوئن ایٹی سکس کا یا بددوح لکھا ہوا ہے تبلیغی دیوبندی فرقے کے ایک مفتی صحاب ناکور میں دیئے تھے اس لوگوں کو گھر کی بندش کے نام پر تو اس کے لئے یا بددوح وغیرہ لکھا ہوا تھا کئی نکار آئے سے تعویر یا بددوح بددوح اللہ کا نام نہیں ہے یا اللہ بول سکتے ہیں یا رحمن یا رحیم یا کریم یا علیم اللہ کو اللہ کے نام سے پکار سکتے ہیں لیکن بددوح شیطان کے نام ہے تو جن شیطان کو پکارنے والے کام کرنا یہ شرک ہے یہ چیز دروس نہیں ہے ہمارے گھر کی بندش نہیں کر سکتی اب دیکھیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے یا اسرافیر یا جبرائیل یا میکائیل یعنی اللہ کا بھی نام پھر شیطانوں کے بھی نام اس کے بعد فرشتوں کے بھی نام اور فرشتوں کو پکار سکتے آپ یا جبرائیل علیہ السلام میری مدد کر بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے ہیں یا اسرافیر علیہ السلام یا میکائیل علیہ السلام آپ میری مدد کر بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے ہیں تو یہ کیا لکھتے ہیں اللہ حرب العالمین کی بارگاہ میں وضو کر کے بندہ بندی بیٹھے دو رکعات پڑھے اور بولے مالک یہ تکلیف ہماری جو ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں ہم کو ہماری تکلیف آپ کے اوپر ہو کاروباری مسائل میں تکلیف ہے یا پھر جو ہے صحت کا کوئی مسئلہ ہے یا پھر جو ہے اولاد کی ایڈوکیشن میں کوئی مسئلہ ہے رشتے نہیں ہو رہے ہیں جو کوئی مسئلہ ہو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گن گیا کر بوا کریں قرآن پڑھیں سنت پر آمن کریں اور یہ سب چیزوں سے ہم بچیں اس کے اوپر کیا ہے یہاں پر بھی یہ الگ حصے میں بھی وہی نقشہ الگ ہے اور یا بدو ہے سیوینٹی سٹس سے وغیرہ ہے اور یہ ہے یہ علیقن تعلیقن یہ تو میں ہر تاویز میں دیکھتا ہی ہوں اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے پڑھنے میں تو یہی رہے گا علیقن تعلیقن ملیقن یہ کیا ہے یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے نہیں ہے یہ شرک ہے یہ شرک اوپر دیکھیں آیت الکرسی رضا پھر ساتھ میں جو ہے شیطانی ہنسے شیطانی نمبر اللہ رب العالمین بچائے ہم سب کو اللہ رب العالمین بچائے ہم سب کو میں جس کی بھی گھر پہ جاتا ہوں تو وہاں سے پہلے شرکیاں چیزیں نکالتا ہوں اس کے بعد ہی رقیہ شرعیہ ہوتا ہے رقیہ شرعیہ مطلب رقیہ کچھ پڑھ کر دم کرنا شرعیہ شریعت کے مطابق کچھ پڑھ کر دم کرنا کیا کچھ پڑھنا آپ قرآن اور حدیث پڑھنا قرآن قرآن کئی سے بھی پڑھو شفا ہے امام ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ جو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی شاگرد ہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ساتھ سو اٹھاویس میں انتقال کر گئے وہ امام ابن تیمیہ کی شاگرد ہے امام ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ ان کی تفسیر ابن القیم میں آپ پندرہ میں پارے کی آیت نمبر ایٹی ٹو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایٹی ٹو کی تفسیر میں دیکھیں گے وہ لکھتے ہیں جو اللہ نے کہا من القرآن شفا کہا اللہ نے قرآن کو تو قرآن میں جو یہ من ہی آیت میں من سے مراد پورا قرآن شفا ہے تو قرآن میں سے آپ کہیں سے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں شفا ملے گئے انشاءاللہ زیادہ گر کے آپ سورة الفاتحہ پڑھیں آیت الگرسی پڑھیں سورہ اخلاس سورہ فلح اور پھر جو سلف صالحین نے مجرد رقیہ میں قرآن میں سے جو کچھ پڑھیں وہ پڑھنا چاہیے اب دیکھئے مسلمانوں کے گھر میں لوح قرآنی کے نام پر کچھ یہ لگا دیا جاتا اوپر آیت الگرسی بعد میں یہ جو ہے حروف موقعات پھر نیچے لکھا رہتا اس کے دیکھنے والوں کی سب مشکلیاں آسان ہو جائیں گی صبح اس کو دیکھ کر جو کام شروع کیا جائے گا پورا ہوگا اور غیبی طریقوں سے رزق کی دولت آنے لگے گی انشاءاللہ آپ تو بول رہے ہیں کہ پیسے چوری ہو رہے ہیں گھر میں سے ٹھیک ہے اور یہ لگا ہوا ہے غیبی طریقے سے رزق کی جو ہے بھرمار ہونا چاہیے دولت آنا چاہیے یہ لگا ہوا ہے یہ لگا ہوا ہے لیکن دولت تو آ نہیں رہی بلکہ علماری میں سے پیسے چوری ہو رہے ہیں سونا چوری ہو رہا ہے یہ کیا مسئلہ ہے اور آپ بول رہے ہیں کہ ایک ہی چابی ہے اور گھر میں کوئی ایسا فرد بھی نہیں ہے جو چوری کر سکے تو پھر یہ چوری ہو رہی ہے جن شیعاتین چوری کرتے ہیں دلیل صحیح بخاری میں موجود ہے پانچ ہزار دس نمبر والی حدیث یہ ہے پانچ ہزار نموت نمبر والی حدیث کنفیز اور نمبر میں فائی زرو بن زرو غالبا ابو حرار رضی اللہ عنہ والی لمبی حدیث ہے اس کے اندر ہے کہ ایک جن شیطان انسانی شکل میں آکے چھراکے لے جا رہا تھا چوتھے دن صبح نمی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی تفصیل مانو میں ابو حرار رضی اللہ عنہ سے تو نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ تھا وہ جن شیطان جو انسانی شکل میں آیا تھا اور وہ جن شیطان تھا خیر اس نے آیت الکرسی کے بارے بول کے گیا نمی نے کہا تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات سچی بتا گیا تو کہنا چاہتا ہوں کہ جن شیطان چوری کرتے ہیں یہ سب چیزیں لگانے سے حفاظت نہیں ہوگی اور ناہی جو ہے جب چیزیں لگانے سے دولت آئی ہے ہرگز میں آپ کو دولت میں اضافہ چاہیے تو آپ کیا کرنا اللہ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تستغفر ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمجدکم بیا موارم وبنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انہارا دس گارہ بارہ نمبر والی آیت سورہ نمبر سیونٹی من سورہ نوح کی پڑھ لیجئے سبق مل جائے گا اللہ نے بڑا سبق دیئے کیا سبق ہے اس میں سبق ہے کہ تم استغفر اللہ پڑھو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا تمہیں بارش دے گا تمہارے مال میں اضافہ کرے گا تمہیں بیٹے دے گا تمہیں جنت دے گا نہروں والی اللہ نے کہا تو ہم پڑھیں گے تو فائدہ ہے یعنی لکھ کر لٹکا ہے تو فائدہ نہیں یاد رکھیں جی ہاں اگر توفر اللہ 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 علیہ وسلم یا آیت القرصی یا تین قر وغیرہ اگر لگائے گناہ نہیں ہے گھر میں قرآنی آیات اگر دیوار وغیرہ پہ لگائے گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یا اللہ کا بھی توفرہ لگا کے بازو یا محمد کا بھی توفرہ لگاتے غلط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یا اب نہیں کہہ سکتے قبر رسول کے پاس مدینہ میں جب آپ پہنچے گئے وہاں پر آپ بول سکتے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وہاں پر بول سکتے چونکہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے لیکن اس کے علاوہ دنیا میں آپ کہیں بھی رو آپ یا محمد رسول اللہ نہیں بول سکتے نہیں بول سکتے ٹوئن ایٹی تری نمبر والی حدیث سنن نسائی میں ہے اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ نے زمین پر فرشتے لگا رکھا ہے فرشتے اللہ کے زنین پر گھوم رہے ہیں امتیوں کے طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جانے والا درود السلام فرشتے لے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریمات واضح طور پر ہے احادیث میں اور قرآن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ عمل تھا یہ چھوڑ کر قصے کہانیوں کی کتابوں میں مسلمان لگے ہوئے ہیں وہ صوفیزم والے ایسے ہیں قادری ایسے چشتی ایسے نقشبندی ویسے سہروردی ویسے تیجانی ایسے یہ سب راستے جہنم میں لے جانے والے راستے ہیں صحابہ اہل بیعت اور ان کی پیروی کرنے والے جوریان لاتے ہیں ان کا راستہ جنت میں جائے گا کیونکہ صحابہ اہل بیعت اور ان کی پیروی کرنے والوں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت کی ہے قرآن کی اتباع کی ہے کہہذا میں آپ لوگوں سے گزائش کر رہا ہوں آپ لوگ اپنی موت تک کے لئے یہ مضبوط ارادہ کر لیجئے کہ کبھی ہم یہ لوح قرآنی وغیرہ سے اپنا دل کا تعلق نہیں جوڑیں گے اور ہم اللہ رب العالمین کے ایسے بندے کے پاس نہیں جائیں گے جو نام پوچھتا ہو اور اس کی ماں کا بھی نام پوچھتا ہو پیشن پیشن کی ماں کا نام پوچھتا ہو اور پھر جو ہے بولتا ہو کچھ ایسی غیب کی باتوں کا دعویٰ کرتا ہو وہ تاہین ہے اس کے پاس نہیں جانا چاہیے یہ سب تاویز گنڈے پلی کے تختیم ایمون ایریل دینے والے ان کے پاس نہیں جانا چاہیے یہ سب شرک و کفر بدات خرافات کے کام ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رقیہ شرعیہ سنٹر کھولنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ممبئے میں بھی لوگوں کو بولیے کہ یہ بات عام ہو کہ رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اور لوگوں کو کمزور ایمان والے مسلمانوں کو مندروں سے روکنا ہے تو رقیہ شرعیہ سنٹر پر بھیجئے تاکہ لوگوں کا عقیدے کا معاملہ درست ہو جائے عقیدے کی اصلاح ہو عامال کی اصلاح ہو معاملات کی اصلاح ہو ان کو قرآن و حدیث سے دعائیں سکھائے جائے سمجھائے جائے ان کا نماز درست کی جائے وغیرہ تو ہم یہ رقیہ شرعیہ سنٹر اپنے دھر پہ ہندراباد پہ تو چلاتے ہیں ممبئے میں بھی انشاءاللہ کھولنے کا ارادہ ہے اور انشاءاللہ کھولیں گے میں دیکھئے بارہ تیرہ چودہ فبری تین دن فری کیمپ کیا ممبئے میں رقیہ شرعیہ اس کے بعد میں آیا تو گیارہ کو ممبئی گیارہ فبری دوزار دنیس اور میں الحمدللہ سولہ تک یہاں رہا اور لوگوں کی دھر پر بھی جاکے رقیہ کرتے رہا اور دیکھا یہ سب چیزیں بھی کھولیں تین دن سے اور انگباد میں تھا سترہ اٹھرہ آول نیس وہاں پر بھی دیکھا شرق بلد فرافات کے خلاف چیزیں وہاں پر بھی لوگوں کو بس یہ بتایا کہ رقیہ شرعیہ سیکھو میں اللہ کی قسم شفا نہیں دے سکتا کسی کو میں اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتا الشافی صرف اللہ ہے شفا دینے معنی صرف اللہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا لبید بن عاصم نام کی یہودی نے جادو کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 5763 5765 نمبر والی حدیث صحیح بخاری میں ہے تفصیل سے اس میں نبی پر کیا جادو کا ذکر ہے کہ کس نے کیا 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 چیز لے کے گئے تو جادو نبی پر بھی ہوا تھا اور اللہ نے سورے فلق اور سورے ناس نازل کے اور نبی پر کیا ہوا جادو کا اثر کڑ گیا یاد رکھئے رسولوں کے سردار نبیوں کے سردار ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آخر رسول ہیں ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے ان پر بھی جادو ہوا ان کو بھی بخار آئی ان کو بھی تکلیف ہوئی اور انہوں نے اللہ خصفہ تو شفا اللہ دینے والا ہے نبی شفا مانگے اللہ سے اور نبی کے امتی جا کر شفا مانگ رہے ہیں مردوں سے جو درگاہوں میں دفن ہیں یا دھونگی باباوں کے پاس جا کے شفا دیئے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے رکیہ شرعیہ سنٹر میں بھی اگر آؤ تو اس یقین کے ساتھ آؤ کہ یہاں پر کچھ سکھا دیا جاتا ہے قرآن اردیس کے مطابق شفا ان کے پاس بھی نہیں ہے شفا صرف اللہ کے پاس ہے نہ میرے پڑھ کر دم کرنے میں شفا ہے نہ خود رکیہ میں شفا ہے شفا اللہ کے حکم سے ملے گی رکیہ ایک سبب ہے سمجھ رہے تو ہم رکیہ شرکیہ نہیں کرتے ہیں رکیہ شرعیہ کرتے ہیں اور میں کئی شاگر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں رکیہ شرعیہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کچھ شرطوں کے ساتھ میں دوہزار آٹھ سے یہ کام کر رہا ہوں فیز نہیں مانگا فیز چارجس نہیں مانگا رکیہ شرعیہ کرنے کے دوہزار آٹھ سے آج تک اور فیز نہیں مانگوں گا میری موت تک انشاءاللہ اللہ ہم پر رحم و کرم کرے آمین تو یہ سب چیزوں سے بچو آگے میں انشاءاللہ جو آپ کو سکھانا ہے وہ سکھا دوں گا کیا کیا پڑھنا ہے کیا کیا جوا ہے آیتیں پڑھنا ہے وہ بھی لکھ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے مسائل خل ہو جائیں